نمشکار دوستو میں سنجے جین ایک بار پھر سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے کچھ پریویس ویڈیوز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید یہ لاسٹ کے کچھ ویڈیوز ہوں جس میں میں لال کتاب کے کچھ ایسی نشانی اور ستروں کے بارے میں بات کرنے کی آپ سے کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں سے ہم اپنے پلانیٹ کو پکڑ پائیں ایزیلی آئیڈنٹیفائی کر پائیں کوئی ہمیں تسلی نہ ہو رہی ہو کہ یہ پلانیٹ یہاں کا ہے کی نہیں ہے تو لال کتاب پریمیوں کے لیے اور جو ایسٹرولوجی میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ایک میں نے سیریز شروع کی تھی آشا ہے آپ اس سے لابانویت ہوں گے تو اسی سیریز میں آج آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو کچھ اور ستروں سے اوگت کراتا ہوں کہ راہو جب بھی نائن تھا ہوس میں ہوگا تو جاتک کے پریوار میں کسی نہ کسی کی دو شادیاں ضرور ہوئی ہوگی راہو نائن تھا ہوس میں ہوگا تو جاتک جو ہے جس کی کنڈلی ٹیوے والے کے پریوار میں کسی نہ کسی کی دو شادیاں ضرور ہوئی ہوگی یہ راہو نائن تھا ہوس کی ایک پکتہ نشانی ہے چندرما ایٹھ تھا ہوس میں ہو تو ایسا ویکتی جو ایجوکیشن کرتا ہے اس سے ریلیٹیڈ کام نہیں کرتا چندرما جب بھی ایٹھ تھا ہوس میں ہوگا تو جو اس نے پڑھائی لکھائی کری اس سے ریلیٹیڈ اس کا ورک نہیں ہوتا جو پڑھائی لکھائی کی ہے اس سے ریلیٹیڈ اس کا ورک نہیں ہوگا اس کا جوب یا بیزنیس کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اس کے ایجوکیشن لیول سے یہ چندرما ایٹھ تھا ہوس میں مانگل سیکنڈ ہوس میں ہو جائے تو ایسے ویکتی کو تیکھا کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اگر نون ویجی ٹیرین ہے تو وہ نون ویج کھانے کا شوقین ہوگا اور ایسے انسان کی جو بولنے کی بھاشا ہے وہ بہت رف ہوتی ہے بہت رف بولتا ہے ایسا انسان یہ مانگل دو کی نشانی ہے کہ یا تو تیکھا اور نون ویج کھانے کا شوقین ہوگا اور اس کی وانی رف ہوتی ہے بدh دو میں بیٹھ جائے بدh چار میں بیٹھ جائے یا پانچ میں بیٹھ جائے کنڈلی کے ان تین کھانوں میں اگر بدh کی پلیسمنٹ ہے کھانا نمبر دو میں کھانا نمبر چار میں اور کھانا نمبر پانچ میں تو ایسے انسان کے گھر میں پک کا کوئی نہ کوئی واسطہ دوش ہوگا یہ ایک چیز ہے جو ہم identify کر سکتے ہیں کہ بدھ دو کا ہو گیا چار کا ہو گیا پانچ کا ہو گیا تو گھر میں کئی نہ گئی واسطہ دوش ملے گا آپ کو راہو سیونتھ ہاؤس میں ہو تو ایسے کنڈلی والے کے ایسے جاتک کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں راہو سیونتھ ہاؤس میں ہوگا تو اس کے دوست اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں یہ راہو سیونتھ کی ایک نشانی ہے شنی جب بھی فرسٹ ہاؤس میں ہو یا راہو ٹویلتھ ہاؤس میں ہو تو بھلا کرنے پر بھی اس کو برائی ملتی ہے جیسے میں نے بلسپتی ٹینٹھ میں کہا تھا کہ بھلائی کرنے کے باوجود اس کے حصے میں برائی آتی ہے وہی چیز شنی فرسٹ اور راہو ٹویلتھ میں ہے کہ انسان جتنا زیادہ دوسروں کی بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے حصے میں اتنی زیادہ برائی آتی ہے یہاں بھی وہ سیم کنڈیشن ہے کہ نیکی کرو جھوتے کھا یہ سیم سیچویشن ہے شنی فرسٹ کی راہو ٹویلتھ کی اور برسپتی ٹینٹھ کی جو برسپتی ٹینٹھ میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بھلائی کرنے پر برائی اس کے حصے زیادہ آتی ہے گروہ اگر سیکنڈ آؤ اس میں ہو تو جاتک کہ گھر کے پاس یا تو مندیر ہوگا یا پھر اسکول ہوگا کالیج ہوگا جس طرح میں نے برسپتی ٹینٹھ میں بتایا تھا کہ اسکول کالیج یا مندیر برسپتی ٹھرڈ میں جب پلیسمنٹ ہوگی تب بھی اس کی نشانی ہے کہ اس کے گھر کے آس پاس اسکول مندیر یا کالیج ہوگا اسی طرح برسپتی بارہ میں بھی سیم نشانی ہے کہ اسکول ہوگا کالیج ہوگا یا مندیر ہوگا جاتک کہ گھر کے پاس ایک ستر ہے کہ منگل سیکس ہاؤس میں ہو تو ایسے انسان کو اپنے بچے کا جنم دن نے منانا چاہیے یہ ایک پرکوشن آتی ہے کہ جنم دن نے منانا چاہیے کیونکہ جتنا زیادہ وہ برڈے سیلیبریٹ کرتا جائے گا یا فنکشن کوئی سیلیبریٹ کرتا جائے گا برڈے کے رگارڈنگ جنم دن منانے کی اس کو منائی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جاتک کو دکت ہو سکتی بچہ بیمار رہ سکتا اور فائنینشل دکت کھڑی ہو سکتی کوئی نہ کوئی تو یہ چیز دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ پرکوشن رکھ سکتے ہیں کہ جنم دن نے منانا چاہیے بچے کا جاتک کو اپنے اور پھر اس میں یہ چیز ہے کہ کیونکہ یہ فائنینشل آنسٹیبلیٹی دے دیتا ہے فائنینس کی دکتیں کھڑی کرتا ہے تو اس سے تھوڑا سنبھل کے رہنا چاہیے راہو فرسٹ آوس میں ہو تو اس کا مین گیٹ جو ہے وہ آواز کرتا ہوگا راہو فرسٹ آوس میں جب بھی راہو کی پلیسمنٹ ہوگی اس کا مینڈور آواز کرتا ہوگا یہ اس کی نشانی ہے گروہ نو ہاؤس میں ہو تو گھر کے پاس اسکول یا درگا مندر ہوگا جب بھی گروہ کی پلیسمنٹ نائن تھا ہاؤس میں ہوگی تو اس کے سپاؤس کے گھر کے آس پاس اسکول یا درگا مندر ہوگا یہ ایک نشانی ہے اس کے علاوہ کے تو اگر کھانا نمبر نو میں ہو کے تو اگر کھانا نمبر نو میں ہو جا تو راہو اویزلی ایس پر ویدک کی راہو تین میں ہوگا اور راہو جب تین میں ہوگا تو اگر راہو کے ساتھ میں اس کے دشمن بیٹھ جا جیسے چندرما بیٹھ گیا سورج بیٹھ گیا منگل بیٹھ گیا تو اس کے فیملی میں کسی بجرگ کو یا بجرگ کو یا پروجو کے کسی نے کسی کے پیر میں فریکچر ہوا ہوگا یہ ایک نشانی ہے کہ اگر راہو تھڑا اس میں پلیسمنٹ ہے اور کیتو نائن تھا اس میں پلیسمنٹ ہے تو راہو کے ساتھ اس کا دشمن گرہ بیٹھ گیا تو اس کے پریوار میں کسی بجرگ کو یا کوئی پوروست تھا ان کے ساتھ ان کا پیروں میں فریکچر ہوا ہوگا ان کے علاوہ شکر اور چندرما جب بھی کنڈلی میں اکھٹے بیٹھے ہو تو جاتک جلیسی کی بھاونا رکھتا یعنی جلن کی بہت بھاونا ہوتی ہے جب بھی شکر چندر اکھٹے ہو جائے تو جاتک جلیسی کی بھاونا ہوتی راہو سیکنڈ آوس میں ہو جائے تو جاتک کو فاسٹ فوڈ کھانے کا شوق ہوتا ہے راہو سیکنڈ آوس میں ہو تو جاتک کو فاسٹ فوڈ کھانے کا شوق ہوتا ہے یہ ایک پرٹیکولر نشانی ہے تو یہ کچھ سمٹم تھے جس سے میں نے آپ کو اوگت کر آیا آشا ہے آپ میرے اس شنکھلا سے علاوہانویت ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کنڈلی بھی بیچنا کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے واتس اپ نمبر پر شمپر کر سکتے ہیں میں اپنا ڈسکرپشن میں واتس اپ نمبر دے دوں گا دھنیواد